سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے اور اسی طرح سندھ اسمبلی میں نو ایم پی اے نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے ان کی طرف سے ہم نے چار درخواستیں بیجی سنی اتحاد کانسل کی طرف سے چار اپلیکیشن ایلکشن کمیشن کے پاس گئی کہ نیشنل اسمبلی اور ان تین پروینشل اسمبلی میں ہمیں ریزر سیٹ جو ومن کی ہے اور جو نان مسلم کی ہے یہ ٹوٹل دو سو ستائی سیٹیں بنتی ہیں اس میں نیشنل اسمبلی میں ساٹھ ومن کی اور دس نان مسلم کے سیٹیں ریزر بھی ہیں قانون میں یہی لکھا ہے کہ ہر ازاد امیدوار کے پاس حق کے وہ تین دن کے اندر اندر اپنے نوٹفیکیشن ہیں جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا لبز لکھا ہوا ہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جائن کرے ان کی سٹرنٹ پر الوکیشن ریزر سیٹ ان کے پاس ملے گی ہمیں حیرت ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بداؤٹ یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایک پہ ہمارا حق ہے ان کے کچھ کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن میں آئے ہیں لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ جب عوام نے منڈیٹ دیا ہے جب عوام نے اپنا پیسلہ آٹھ تاریخ کو سنایا ہے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس مرتبہ الیکشن کمیشن بھی عوام کے سمنگو کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی اپنا پیسلہ سنائیں گے یہ ریزر سیٹیں سنی اتحاد کانسل کیے اس پہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے انشاءاللہ کل تبصیل کے ساتھ کریں گے لیکن ہم پھر بھی الیکشن کمیشن سے گزارش کریں گے کہ آج تک آپ کے ہر پیسلے نے ہمارے آئینی قانون حقوق کا تحفظنے کیا تھا ہمیں بڑے اندیشے تھے ہمیں بڑے ریزرویشنز تھی جس جس پورم پہ جانا تھا ہم گئے تھے لیکن ہم نے آپ پہ اعتماد کیا آپ کا احترام کیا ہر مرتبہ آپ کے پاس آئے ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس مرتبہ ضرور خود یہ سوچے گی کہ یہ کا پیسلہ انصاف پر مبنی ہوگا مجھے امید انشاءاللہ کل پیسلہ ہوگا اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی التجائب کہ کوئی بھی فورم جب تک ریزر سیٹوں کا پیسلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سشن نہیں ہو سکتا پنجاب کا سشن غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے سندھ اسمبلی کا سشن غیر قانونی طریقے سے ہوا نشنل اسمبلی کا سشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے چاہے ہاؤس ہے نشنل اسمبلی کا چاہے وہ پروینشل اسمبلی کے ان کے سارے ممبران کے نوٹیپیکیشن ہو جائے اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے اس سے پہلے نہیں اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزر سیٹ پہ پائے صلح فرمائے اب امید ایک چیرمین صاحب کچھ کہیں گے سنیتے ہاتھ کونسل صاحب زادہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ چیرمین بریش رگور صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ تمام قانونی نقاط آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور بڑی ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ ہم چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے ہم تین جماعتیں اور ریزرف سیٹس کے حوالہ سے ہم نے تقریباً چھ روز پہلے اپلیکشن دی ہوئی تھی ہماری اپلیکشن کو تو درخور اعتناء نہیں سمجھا گیا لیکن رات و رات شے پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے تو میرا خیالہ کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا بنارسی تھگ آئے تھے اپنا حصہ لینے کے لیے اور ان کا علمیہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز میں ان کا حصہ وراستی طور پر موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کی ذہنی قفیت یہی رہی تو کچھ عرصے کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے حوالہ سے بھی یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن میں یا کوٹ آف لا میں یہ کہہ کر پہنچ جائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا حصہ موجود ہے انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی دراصل وہ شرم اور حیاء اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے کہ کسی کا حق کسی کا حصہ کسی کی سیٹیں کسی کا منڈیٹ اول تو چوری کیا گیا پنجاب کے اندر چوری کیا گیا اور جس بہیمانہ طریقہ سے چوری کیا گیا ایک منڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر رات و رات وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتحادی کے طور پر جو اعتماد پاکستان تحریک انصاف نے سائی سی کے اوپر کیا تھا ہم آخری دم تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی جو بھی ہمیں قیمت برنا پڑے وہ پولیٹیکل ہو وہ جو بھی ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد امران خان کامیاب ہو کر وزیراعظم پاکستان واپس آئے گا اور آپ کو یہ بنارسی تھا کس ملک سے باگتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھیں میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح الیکٹ میں لکھا ہوا رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹری پارٹی نہیں پولیٹیکل پارٹی اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں دو تین پارٹی موجود ہیں جسے میرا نظریہ نہیں بلکتا تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ ازاد رہو یہ میرا آرٹیکل سیونٹین کیا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز ای پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے میں جس پارٹی کو چاہوں جائن کروں اس لیے لا میں یہ کتغن نہیں ہے اس بھی جیجمنٹس موجود ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جائن کر سکتے اور انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق فرسل ہوگا آپ کے درخواست کے خلاف جو رات و رات باقی درخواستیں قبول کیے تو اس سے تو یہی تاثور لگتا ہے کہ آپ کو یہ درخواستیں یہ نہیں دے رہے ہیں نہیں انشاءاللہ تعالی والی ایکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سننی ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹی یہ تو گراؤنڈ پی بھی ہار چکے تھے یہ جنرل سیٹے بھی ہار چکے ہیں یہ ریزرب سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں یہ کوئی مالی غنیمت نہیں انشاءاللہ تعالی اس مرطبہ ان کو یہ نہیں ملنی دیکھیں اگر الیکشن کمیشن نے جلد پیسلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرو سیٹیں دی کیونکہ ہوتی اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استداد تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم فورٹی فائب جو آپ کے آروز نے بنایا آپ کے پریزائنگ اپسران نے بنائے اس کے مطابق آپ نتیجہ آخذ کرو اگر اس کے مطابق کرتے تو یہ سماری پاس مجارٹی تھی ہمارے پاس ایک سوات سی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس مجارٹی آ جاتی یہ سم ضرور حکومت بناتے ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک سٹول اینڈ منڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزر پر آف دا پوسٹ ہے یہ ان کا رائٹ نہیں ہے بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ ایک دام درست ہے کہ ان کی اس معاملے کو یہ سارٹ ہوتی آ جا سکتا تھا ایک اوپن کوٹ میں لانا ہے اور دوسرا رضا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اوپر سکتا پریشر ہے پریشر اس حوالے سے جتنا بھی ہو پریشر مرد فیس کرتے ہیں اور میدان کا جو کھلاڑی ہے اس نے پریشری فیس کرنا ہوتا ہے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریشر اور یہ چیزیں سانوی حصیت رکھتی ہیں وہ پرنسیپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ہم آل آؤٹ امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج جس وان ٹو میک اٹ کلیر کہ میں اور میری پارٹی تل لاس مومنٹ امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پیچھے نہیں ہوگئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ نے بتائیں کہ یہ سارا ایشو جو ہے نہیں لٹکے گا نہیں دیکھو اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہے یہ سیٹیں چاہیے ہوتی آپ کو ایون سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں پریزیڈنشل الیکشن آ رہا ہے نو تاریخ کے اس سے لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ان سیٹوں کا پیسل ابھی جلدی ہو جائے گا جس طرح انہوں نے کوسٹن کیا نیکسٹ پیز اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کے لیے شیڈول اناؤنس کرے گا الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد سے جلد ہو تاکہ ایک ہمتے کے اندر اندر ہماری سیٹیں واپس آ جائیں Thank you